اسلام علیکم جناب تازہ درین خبریں سامنے آ رہی ہیں اور اس وقت تقریباً دس بجنے والے ہیں اور اجلاس جو ہے وہ دس بجے شباز شریف کے چیمبر میں متحدہ اپوزیشن کا اجلاس ہوگا اور وہاں پہ جناب آپ کو ساری تفصیل بتائیں گے ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں کس طریقے سے کاروان جو ہے پارلیمنٹ لاجے سے پارلیمنٹ ہاؤس میں جا رہے ہیں جہاں پہ ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی نہ کوئی رکاوٹ نظر آئی ہے نہ کچھ ایسی باتیں ہوئی ہیں کہ نہ ہی کوئی جلسے جلوسوں کا محول بنا ہو ہے دفعہ سو چوتالی پور اسلام آباد میں لگ گیا ہے اور اس وقت جو ہے جو بھی تازہ ترین ہے تھوڑی سی ہم آپ کو دکھاتے ہیں پھر آپ سے بات بھی کرتے ہیں یہ یہ دیکھیں ایک بڑی ضروری بات ہے جو میں آپ سے کرتا ہوں ضروری بات ہے جو آپ سے کرتا ہوں لال یہ دیکھیں یہ لوگ آ رہے ہیں جی یہ یہ خواج آسف صاحب آ رہے ہیں یہ دیکھیں پارلیمنٹ لاجے سے نکل کے قادر مند خیل صاحب آ رہے ہیں یہ بات شریف کی جانت سے وزیراعظم مراند خان کی کلاف پیچ کی گئی عدم اعتماد کی قرارداد پر ووٹنگ آج ہوگی وزیراعظم مراند خان کی خلاف آدم اعتماد کی قرارداد پر ووٹنگ ایجنڈے میں شامن ہے اس قرارداد میں یہ کہا گیا ہے کہайтесь اس میں جو انگراند خان پر übrig یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آئیدہ تھکمت اعملی کیا ہوگی اور آج ہنگام آرائی کا بھی خطرہ تھا یہاں پر ریڈ زون میں سیکیورٹی کے سخص انتظامات کیے گئے ہیں دفعہ ایک سو چواریس سافس کی گئی ہے اور ایفزی ریجرز کے دستے تائینات کیے گئے ہیں آٹھ ہزار کی نفی ہیں جو یہاں پر تائینات کی گئی ہے جی میں آپ کو یہ جو ضروری بات ایک بریکنگ نیوز یہ بتانا چاہتا ہوں نا آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ حکومت جو ہے وہ کیا چاہ رہی ہے ٹھیک ہے انہوں نے آج مکمل طور پہ میڈیا کی پابندی لگا دی ہے کہ وہ پارلیمنٹ لاجز میں اور پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا کی مکمل پابندی ہے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے میڈیا والے احتجاج کر رہے ہیں کہ جی ہمیں کورج کرنے دی جائے ہماری اوپر گیلری میں جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے وہاں ہمیں بٹھایا جائے لیکن حکومت نے سوائے پی ٹی سی کو سوائے پی ٹی وی کو پی ٹی وی کو اس کے علاوہ سارے چینل اور کی اوپر پابندی لگا دی ہے کہ کوئی آپ کورج نہیں کر سکتے کچھ نہیں آپ دیکھیں حکومت جو ہے نا اس وقت بدنیتی پہ مبنی سارے کام کر رہی ہے اور ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ ہم کام کریں گے تو ہمیں کیا فیدہ ہوگا اب جو انہوں نے میڈیا کی اوپر پابندی لگائی ہے یہ قابل مضمت ہے یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا میڈیا کو اس کو کورج کرنے دیں بھئی کیا ہے اس میں میڈیا میڈیا ہی تو ساری چیز ہے اور ویسے کہہ رہے ہیں کہ سارے موبائل بھی اپنے جمع کر آکے جائیں اپنے جناب وہ پرس وغیرہ لیڈیز ہیں وہ سارے باہر جمع کر آکے جائیں ہر چیز سے وہ ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حکومت جس طرح کی کال افعائیں پھیلی ہوئی تھیں کہ حکومت کچھ نہ کچھ خرابی ضرور کرے گی کیونکہ یہ بیمانی یا بیمانی تیرہ آسرہ کے اوپر یہ صبح چلتے ہیں اور ہمیں یہ امید ہے بلکہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ یہ اب آج اتوار کا دن ہے اس کو کوئی بندہ چیلنج بھی نہیں کر سکتا لیکن ابھی 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 انہوں نے دو بندوں کے انٹرویو دکھائے شاید خاکان اباسی کے اور علی محمد کے کہ انہوں نے کہا جی تم نے میڈیا کی اوپر کیا پابندی لگائی ہے تو انہوں نے کہا جی سیکیورٹی کی وجہ سے لگائی ہے کیا سیکیورٹی ہے بھئی میڈیا میڈیا کو تو اجازت دیں نا آپ ایک کیمرامین اور ایک رپورٹر کو اجازت دیں آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ای آر وائی کا نمہندہ ہے یہ جیو کا ہے یہ سمہ کا ہے یہ دنیا کا ہے یہ فلانہ ہے یہ فلانہ تو ان کو ایک ایک وہاں نمہندگی دیں ضرور دیں اس کا مطلب ہے آپ جو کچھ بھی کریں گے ایم ایس کے پاس یا ایم پی ایس کے پاس کوئی جو ہے وہ اپنے موبائل نہیں ہوں گے ایک پکی بات کیمرے آپ کے پاس ہیں اسمبلیوں کے بٹن آپ نے خفیہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں پچھلی دوہ بھی آپ پکڑے گئے تھے تو آپ کچھ بھی کریں گے تو اس کو جو ہے نا وہ کیمرے کی ذات میں نہیں آ سکے گا یہ افسوسناک واقعہ ہے یہ جو ابھی آپ کو میں نے دکھایا ہے کہ وہ پارلیمنٹ لاجز میں آ رہے ہیں یہ باہر ہیں اسمبلی کے اندر جو ہے نا کبریج سے منع کر دیا گیا ہے انہوں نے کبریج سے منع کر دیا ہے ساری گیم تو اسمبلی کے اندر ہی ہونی ہے گنتی اسمبلی کے اندر ہونی ہے سارا عدم اعتماد اسمبلی کے اندر ہونے تقریریں وغیرہ اندر ہونی ہے کس نے کس کو ووٹ دیا ہے یہ سارا اندر ہونے حکومت نے دھاندلی کا یہ بھی ایک دھاندلی کی پری پول رگنگ ہے پری پولنگ سے پہلے کی جو دھاندلی ہوتی ہے نا یہ بھی وہی چیز ہے تو دیکھیں کہ کیا بنتا ہے ہم آپ ہمارے ساتھ ٹچ رہے ہیں ہم آپ کو یہ بریکنگ نیوز یہ بتا رہے ہیں کہ میڈیا کو اسمبلی حال میں جانے سے پابندی لگا دی ہے اور یہ بڑی خبر ہے یہ اس کے مقصد ان کا جو ہے نا وہ وہی ہے جس کا میڈیا بار بار اظہار کر چکا ہے کہ یہ دھاندلی کرنا چاہتے ہیں یہ دھاندلی کی پیداوار ہے آپ نے دیکھ لیا ہے ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے وہ گورنر پنجاب کو دو گھنٹے پہلے فارغ کر دی ہے اور یہ پتہ لگے گا عمران کو کہ جو جب سب آ رہے تھے رہے تو بڑا ویلکم کر رہا تھا آہا یہ بھی آ گیا یہ بھی جہاز میں آ گیا یہ ویسے آ گیا یہ سیکل پہ آ گیا بیدل آ گیا تو اب جب عمران کو چھوڑ رہے ہیں تو اب اس کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے بہت تکلیف ہو رہی ہے تو جناب علی یہ جو بریکنگ نیوز ایک میں نے قانونی ٹی وی نے سب سے پہلے آپ کو پتہ کیا دینی ہے وہ یہ دینی ہے کہ سابق وزیراعظم عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا اور جب ان کو گرفتار کیا گیا تو مراد سعید ان کے ساتھ تھے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ایک سو گیارہ عرب ایک سو اٹھارہ عرب کے گبلے میں ان کو اس میں سے عمران نے کمیشن لیا یہ خبر آپ کو سب سے پہلے جو ہے نا قانونی ٹی وی بتائے گا ٹھیک ہے تو آپ ہمیں سبسکرائب کر کے رکھیں اور انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے یوٹیوب پہ قانونی ٹی وی آپ کو خبر بتائے گا یہ پکی بات ہے یہ پکی بات ہے جو آپ بے شک چیک کر لیا کریں ٹی وی کا ہم مقابلہ نہیں کرتے لیکن جو یوٹیوب پہ آپ کو اطلاع ملتی ہے نا وہ سب سے پہلے آپ کو قانونی ٹی وی سے ملتی ہے ٹھیک ہے جی ٹینک یو ٹھیک ہے جی